اسلام علیکم کشمیر ایسنس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ہجاج کرام کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا اور آپ کے آس پاس جو بھی ہجاج کرام ہیں ان تک کے ویڈیو ضرور پہنچ جائے گا حج کمیٹی آف انڈیا نے حج دو ہزار ٹرو بیس کے سلسلے میں جمہو کشمیر سے آزمین کی سری نگر سے جدہ شریف روانگی اور مدینہ منورہ سے ہجاج کرام کو سری نگر واپسی کا شیڈیول جاری کر دیا ہے جس کے مطابق سری نگر بینل اقوامی ہوائی اڈے سے جمہو کشمیر کے آزمین سعودی عرب روانگی کا سلسلہ سات جون دو ہزار ٹرو بیس سے شروع ہوگا جو بائیس جون تک جاری رہے گا جبکہ وہاں ہجاج کرام کی سری نگر واپسی کا سلسلہ ستارہ جولائی سے دو اگست تک جاری رہے گا سات جون سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے پہلی پرواز میں تین سو پندرہ آزمین کو لے کر سات جون کو سب پہر تین بجے سری نگر کے بینل اقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوگی جتہ بینل اقوامی ہوائی اڈے کے لیے سری نگر بینل اقوامی ہوائی اڈے سے سات جون سے ہر روز دو پروازے روانہ ہوں گی اور ہر ایک پرواز میں تین سو پندرہ آزمین کو الگ الگ شیڈیول میں لے لیا جائے گا حج آفیسر عبدالسلام نے بتایا کہ آزمین سری نگر بائنل اقوامی ہوائی اڈے پر احرام پہنیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ جو خجاج کرام دو پہر تین بجے کی فلائٹ سے روانہ ہوں گے انہیں تمام رسی کاروائیوں کو پورا کرنے کے لیے دس بجے سری نگر کے بیمنا حج ہاؤس میں حاضر ہونا ہوگا اور حکومت کے اہدیداروں کی جانب سے انہیں سری نگر انٹرناشنل ائرپورٹ ہی طرف جنڈی دکھا کر روانہ کر دیا جائے گا ناظرین ہم آپ کو بتا دے کہ اس سال جمہو کشمیر سے تقریباً بارہ ہزار آزمین حج بائیت اللہ دوہزار ترو بیس ادا کریں گے جوکٹر عبدالسلام نے مزید کہا کہ حجاج کرام کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سعودی عرب میں حج کے احسنو انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں ہمیں دیجئے اجازت مزید جانکاری کے لیے کشمیرے سنس کو لائک کیجئے فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے تھائنک یو